اس سمیں زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں دو ہی چیزیں چلتی ہیں سکسز اور سیکس منوش کا سبحاؤ ہے واسنہ میں ڈوبنا کیونکہ انسان کا جنہ ہی واسنہ سے ہوا ہے ماتا پتا کی واسنہ ہی تو سنتان بن کے غروب لیتی ہے پرانوں میں ایک کہانی آتی ہے جب برمہ جی کو سنسار بنانا تھا تو انہوں نے ویچار کیا اور ان کے مند سے ایک پروش کا جنہ ہوا جو کام دیو تھا اور ان کے حردے سے ایک استری کا جنہ ہوا جس کا نام سندھیا تھا کام کو برمہ جی نے یہ کام سوپا کہ تم استری پرشوں کے من کو موہت کرو گے واسنہ کام کی ہی دین ہے کام نے سوچا چلو پرکشہ لے لیں اور ایسا پرباو دکھایا کہ برمہ جی سمیت سارے رشی مونی اور دنیا کام کے وش میں ہو گئے برمہ جی کو کرود آیا انہوں نے شاپ دیا کام دیو کام دیو نے کہا میں نے تو وہی کیا جو آپ نے کہا برمہ جی کے من میں اپنی ہی پتری جیسی سندھیا کے پرتی بھی واسنہ جاگ گئی تھی ایسا پرباو تھا کام کا جب کام کا پرباو سماپت ہوا تو سندھیا کو بھی گلانی ہوئی تو اس نے تپسیا کی اب ذرا دھیان سے سنیے گا شیو جی پرگٹ ہوئے تو شیو جی نے کہا کہ سندھیا بولو کیا مانگتی ہو تو سندھیا نے کہا کہ کام کے پرباو سے میرا من بھی وچلیت ہو گیا تو میں آپ سے ایک نیویدن کرنا چاہتی ہوں مانوش کی چار عوستائیں ہوتی ہیں بچپن، ترون عوستائیں، تینیج، یوہ عوستہ اور وردہ عوستہ تو سندھیا نے کہا کام کا پرباو، واسنہ کا پرباو یوہ عوستہ اور وردہ عوستہ تک تو چلے لیکن باللے عوستہ میں نہ شیو جی نے تتھاستو کہا لیکن ساتھ میں شیو جی نے یہ بھی کہا کہ کسی کسی اسطیتی میں کبھی کبھی کچھ ترون لوگوں میں بھی واسنہ کا پرباو آ جائے گا بچار کریے، یدی سندھیا نے یہ وردان شیو جی سے پرابط نہیں کیا ہوتا تو آج کام اور واسنہ بچپن نہیں اتر گئی ہوتی ہے ایک بچے کو وہ ساری بھاونائیں ہوتی ہیں جو یوہ کوتی، کرود اس کو آتا ہے لوگ اس میں ہوتا ہے، مد اس میں ہوتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا ہے تو ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی نئی پیڑی خاصتوں پر اپنے بچے اور اپنے ترون کو کام واسنہ سے بچایا جائے گروہ بنوانت میرا بھگوانت وہی میرا پار بھرم